ان الحمد للہ ان الحمد للہ نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا من یهده اللہ فلا مدلہ لہو و من یضللہ فلا حادیہ لہو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله و قول اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید بادعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زینہ آمنو تقو اللہ حق کا تکاتہی و لا تموتنا اللہ و انتم مسلمون آپ لوگوں کو میں سے کسی کو پتا ہے کہ یہ میں نے آیت جو پڑی ہے آپ لوگ فاملیر ہیں کوئی اس آیت سے کہیں سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے دعای کنوت کے ہیں اینی بڈی فیسے پڑوں فیسے پڑوں یا ایوہ اللہ زینہ آمنو تقو اللہ حق کا تکاتہی و لا تموتنا اللہ و انتم مسلمون بہت دفعہ ہم نے سنی ہوئی ہے اور یہ آیت جو ہے نکاح کا خطبہ جو ہے ہمیشہ اس میں پڑی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے میں نے اسی لئے یہ آیت کیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں وہ آیت رکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے نا آج تک تو اگر تو دولہ دولن کو انہوں نے برکت کی دعا دینی ہوتی یا کچھ ایسے کہنا ہوتا ہے تو پھر وہ آیت القرصی جو ہے وہ آیات کی سردار ہے وہ پڑھ لیتے یا الحمد کہہ دیتے اس طرح سے دعا دیتے تو رسول اللہ نے پورے قرآن میں سے چار صورتیں جو ہیں سواری تین صورتوں میں سے چار آیات پر کی تھی اور وہ نصیحت کی تھی دولہ دولن کو ہمیں ہم ہمیشہ یوں نکاح پہ جاتے ہیں ہم دعائیں مانگ کے آ جاتے ہیں کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ رسول اللہ نے ایکچولی کیا کہا تھا تو آج میں نے یہ سوچا کہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے ہمیشہ اسی جگہ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ مرد کا لباس ہے یاد ہے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں سیکنڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی قوام ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور وہ الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے ہم میں سے زیادہ تھا یہاں پہ الحمدللہ شادی شدہ ہیں تو آج اسی لئے میں نے نکاح کے خطبے کو پھک کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ جو سب سے خوبصورت نصیحت رسول اللہ کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھیں کہ چاروں آیات میں آپ بوار کیجئے گا کہ اتاق اللہ چاروں آیات میں دولہ دولن کو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اتاق اللہ اللہ سے ڈرنا دیکھو بچ کے رہنا زندگی گزارنی ہے نا جو بھی تو اپنے آپ کو بچا کے گزارنا اب سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تقوی کا بتا دوں کہ تقوی کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے ایک رہداری پہ تم چل رہے ہو دنیا اس رہداری تو اس کے دونوں طرف کانٹے دا جھاڑیاں ہیں and you have to go تم کو وہ پار کر کے دوسری طرف جانا ہے تو تم کیسے جاؤگے اپنے آپ کو بچا کے اپنے آپ کو سنبھال کے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چھپ جائے میرے کپڑے کہیں پہ نہیں لگ جائیں تو دنیا میں اتنا سنبھل کے چلنا ایز تقویٰ اور جہاں بھی خاندان کی بات آئی ہے نا پورے قرآن میں دیکھیں قرآن is not only نماز روزہ حج زکاتنا قرآن is a way of life کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ دوسرے مذہب کی طرح نہیں ہے جیسے ہندووں میں یہ ہے کہ چلو جی پوجہ پارٹ کی اس کے بعد یہ ہمارا کلچر ہے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ کھانا پینا اٹنا بیٹنا even باتھروم میں جانے کی دعا بھی بتائی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے ہماری زندگیوں میں کبھی مشکلیں آئے تو ہم نے کیسے کرنا کیا بہیوئر اس وقت ہونا چاہیے ہمارے پاس complete guidance ہے ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی بات آجتی ہے اتاک اللہ اللہ سے ڈرنا تو پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اتاک اللہ کا مطلب کیا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے جو بات کہینا کہ حق کا تکاتی ہی کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ہم تو آرام سے سن لیتے ہیں نا ہم نے سن بھی لیا پڑ بھی لیا یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو صحابہ کانپ کہتے لرز کہتے رسول اللہ کے پاس کہے انہوں نے کہا یا پاک پرودکار ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا حق وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس آیت میں کہا کہ حق کا تکاتی ہی تو رسول اللہ نے کہا کہ جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کرو اور پھر بہت بعد میں سورت غابن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آج جب نازل کی نا فتک اللہ مستطعتم کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں طاقت ہے جتنی تم استطاعت رکھتے ہونا اتنی کوشش اتلیس کرو تو صحابہ کی جان میں جان آئی تھی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ جو اس آیت میں کہا تو رسول اللہ نے ایک دو فیملی سے کٹھی ہو رہی ہیں اور دولہ دولن اور دوسری فیملی دونوں کو یہ نصیت کی کہ دیکھو جب تم باہر ہوتے ہو لوگوں کے سامنے ہوتے ہو ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہماری ایک اور شکل ہوتی ہے ہمارا ایک اور بہیوئر ہوتا ہے لیکن جب تم اکیلے گھر میں ہو گئے تو یہ یاد رکھتا ہے اللہ is watching you کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو رشتہ نیا بنایا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا دولہ دولن دونوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتاک اللہ اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہتا کیا مطلب ہے اس کا سبمیشن ہے نا اسلام تو کہ اب نئی شادی ہو رہی ہے خوشیاں گھر میں آ رہی ہیں اتنی دعائیں مانگ مانگ کے ماں باپ اس رشتے کے لئے کوشش کرتے ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی نے خوشی دے دی اور اللہ سبحانہ وتعالی کو انسان کا پتا بھی ہے نا کہ دیکھو اب تم نے مرتے دم تک تمہاری زندگی میں جو خوشیاں اور غمیاں آنی ہیں وہ جو گائیڈنس تمہارے پاس ہے تم نے ویسے کرنا ہے ایسے نہیں ہوگا کہ اب تمہیں خوشی ملیا تو تم ایسے کام کرو جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں وہی خوشی جو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی دعاوں کے بعد دی ہے اتنا رحم کیا ہے اسی میں تم اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع ہو جاؤں دیکھو مرتے دم تک اللہ کا سبمیشن کرتے رہنا پہلا یونو حکم اللہ سبحانہ وتعالی کا دولہ دولن کو کیا مل رہا ہے اور اس کے بعد اب دیکھیں کس سیکنڈ آیا جو ہے وہ صورت اب یہ جو میں نے پڑھی تھی نا یہ تھی صورت علی عمران کی آیت نمبر ون اور ٹو اور دوسری جو آیا ہے وہ ہے صورت النساء کی آیت نمبر ون یا ایوہناس اتقو ربکم کہ اپنے رب کا تقوی کیا کرو پھر وہی بات آگئی اتنی زیادہ آپ دیکھیں نکاح میں اتقو 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 کہہ کہہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اللہ کیوں اللہ خالقکم من نفسن واحدہ کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی سے تمہاری زوج مطبع آدمی ہے تو بیوی بیوی ہے تو آدمی جیسے زوج کے لفظ سے سمال ہوتا ہے نا لیکن آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حبا بنائی تھی وَبَثَ مِنْهَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاعًا تو اسی سے بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کر کے یونو بکھا پھیلا دیئے اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یوں امیجن کتنی پیاری بات کہ اب دو خاندان مل رہے ہیں نا تو ہو سکتا ہے دل میں کہیں آئے کہ ہم زیادہ بہتر وہ ایسے میں ایسے رنگ و نسل کا فرق زبان کا فرق کلچر کا فرق بہت سی چیزیں اور بعض دفعہ یہ چیزیں بہت یوں غلط طریقے سے ہو جاتی ہیں کہ ہم تو بڑے تو وہاں پہ نصیت کیا کی جاری ہے کہ دیکھو یاد رکھنا کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت سے چار وجو کی بنا پر شادی کرتا ہے کوئی بھی آدمی نمبر ایک کیا کہ اس کی خوبصورتی نمبر دو اس کا مال نمبر تین اس کا حس و نصب اور نمبر چار اس کی پرہیزگاری و تقوی تو رسول اللہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ عورت کی پرہیزگاری دیکھنا کیونکہ خطبہ جو آخری دیا تھا حجت الودا کی موقع پہ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو تم میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے نہ رنگ و نسل کی بنا پہ کسی بھی چیز کی بنا پہ سوائے تقوی کی بنا پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو اللہ نے تمہارا صرف تقویٰ دیکھنا ہے تو وہی چیز اس میں بیان کی جاری ہے کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو اس لیے ایسی کوشش نہ کرنا کہ میں زیادہ بہتر میرے تو امی ابو ایسے تھے اس گھر میں تو ایسے ہو رہے ہیں میرے گھر میں تو ایسے تھا رہا ہی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ دیکھیں ایک ہی آیت میں دو دفعہ اللہ سے تقویٰ رکھنا اللہ کا ڈھر رکھنا اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھنا اور اَلَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ کہ جس کے نام لے کر تم سوال کرتے ہو یہ جو نکاح کا رشتہ بنا ہے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اللہ کے نام لے کر تم دونوں آپس میں جڑے ہو دیکھو میری لاج رکھنا ویسے کے لئے کہ اللہ کے نام کی لاج رکھنا کہ تم اللہ کے نام سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھیں یہ غور کرنے والی بات ہے وَلْأَرْحَام اور رشتے ناتے نہ توڑنا رشتے ناتے نہ توڑنا اب یہ دلہ دلہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے رشتے ناتوں کا تو ان کو پتہ ہی ہے ماں باپ تھے ان کے پہلے سے اب جو نکاح ہو رہا ہے اب غور کریں کہ یہ حرمتیں قائم ہو رہی ہیں پہلے ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لئے اجنبی تھے اب وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے تو حرمت قائم ہو گئی اب کیا ہوا کہ پہلے کیا تھا کہ ہماری اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ باپ کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا حرام ہے تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بہو آ رہی ہے اور سوسر کا نکاح حرام ہو گیا وہ اللہ نہ کرے خامد زندہ رہے جب اگر نہیں بھی یہ فوریور وہ رشتہ محرم آپ کا ہو گیا نکاح نہیں ہو سکتا ماں جو ہے اس کو اردماد اگر گھر میں آتا ہے تو وہ رشتہ قائم ہو گیا وہ محرم ہو گیا ایک دوسرے کے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان حرمتوں کا خیال رکھنا ان حرمتوں کو نہ توڑنا اس میں بہت ڈپت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھو نگے باندھ ہے وہ دیکھ رہا ہے تم سے پوچھا جائے گا یہ جو نئے رشتے بن رہے ہیں خامد بیوی کا رشتہ ساسوسر کا رشتہ دیور جتھانی کا رشتہ یہ سارے رشتے جو ہیں ایسا نہیں ہے اسلام نے تمہیں اوپن چھوڑ دیا کہ جو بھی کرنا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا جس طرح سے جو سسر ہے جیسے وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے باپ اپنی بیٹی سے ایسی تمہیں بہو سے پیار کرنا ہے کیونکہ بیٹی بن کے آئی ہے اور ماں جیسے اپنے دماد سے پیار کرتی ہے اپنے بیٹے سے کرتی ہے اسی طرح سے تمہیں دماد کو سب کرنا ہے اب تمہارا رشتے ڈیفرن طرح کے بن گئے ایک پیدا ہوتے یہ رشتے بن جاتے ہیں اور اب جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر سمجھ کے ساتھ یہ رشتے عطا کر دیتے ہیں کہ نہ یہ حرمتیں قائم ہوگئے کتنی پیاری بات ہے اچھا جی اب تیسرا ہم دیکھیں گے کہ یہ سورت احضاب کی آیت نمبر سیونٹی اور سیونٹی ون نکاح کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے جو پھر سے وہی بات اے لوگو اللہ سے ڈر جانا بچ جانا چیزوں سے اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچ جانا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ شادیوں پر سب سے بڑی نافرمانیاں ہونی ہے دمومنٹ شادی آنس ہوتی ہے اس کے بعد سے جو چیزیں آپ دیکھو آپ کے سامنے ہیں ہم لوگ ایک درس کر لیتے ہیں الحمدللہ پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ الحمدللہ میرے اپنے بچوں کی شادیوں ہی ہیں تو اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ آسمان سے جو آخری ستارہ وہ بھی کسی طرح سے توڑ کے زمین پر لے آؤ اور کچھ نہیں احساس ہوتا تھا کہ یہ نہیں پتا تھا کہ نافرمانی کیا ہے کیونکہ پتا ہی نہیں تھا پتا ہی نہیں تھا اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میاں ساتھ ہیں فیملی ساتھ ہیں بھائی بھی ہے باپ بھی ہے جو کچھ کر رہے ہیں سب کے سامنے وہ سو بگ ڈیل اللہ سبحانہ وتعالی نے حدود دیں ہیں ہم ازاد نہیں ہیں ہمیں ازاد کہا گیا ہے نا انسان وہ ازادی وہی ہے کہ تم یہ راستہ لے لو یا یہ لے لو یہ جنت کا راستہ یہ شیطان کا راستہ بتا دیا ازادی صرف یہی ہے مار آخر میں پڑے گی اگر دوسرا راستہ لے گے اور جنتوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب جائیں گے کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کے لیے شادیوں پہ جتنی زیادہ ہم اپنی یہ چیزیں حکمتیں برباد کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہی پورے نکاح کے خطبہ اس کے اوپر ہے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کبھی آج تک ہمیں کہا کیا جارہا ہے نکاح پہ ہم بڑے تیار شہر ہو کے دعائی مانگوں کے آ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا کی حکم کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ سے تقویٰ اکتیار کرو اور بہت ڈر والی بات اور دیکھو سیدھی بات زبان سے سچی بات کرنا یہ زبانیں جب چلتی ہیں تو یہ گھر تباہ کر دیتی ہے اب آج کل دیکھ لو ایک کسی نے کوئی ایسا بات کہی ہوتی ہے ٹی وی پہ انہوں نے یہ بات کہ دی اسے پورے شہروں میں آگ لگ جاتی ہے تو عورت کی اگر زبان خراب ہے تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں اب پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے زیادہ وہ عورتیں ہوں گی جن کی زبان خراب ہوگی آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ اپنے بیٹے کو جب ملنے گئے تھے کیا ہوا تھا نبی تھے وقت کے کوئی ایسا بھی نہیں کہ عام بندے نے جو بات کہہ دی اپنے بیٹے کو ملنے گئے بیٹا گھر پہ نہیں تھا بیوی گھر پہ تھی ان کو جا کے ملنے اس سمانے میں جو مہمان آتے تھے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی آج تر کل کے نہیں کہ فون آیا مہمان آیا نہیں جی ہم تو پہلے ہی جا رہے ہیں جان چھوٹے تو اس سمانے میں یہ بہت بڑی بات ہو دی تھی کہ مہمان آیا اور ان کو انہوں نے سرف کرنا ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام گئے بیوی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے بزرگ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا خاند کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ شروع ہو گئی کہ اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا گھر دینے کہ یہ ہے وہ ہے جو بھی شکایتیں لگانا شروع ہو گئی ابراہیم علیہ السلام آرام سے سنتے رہے جاتے وقت کہتے ہیں کہ اچھا میں جا رہا ہوں بیٹا تمہارا خاند جب گھر آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا اچھا انہوں نے کہا اوکے بیوی جب خاند گھر آیا تو بیوی نے بڑے شوق سے بتایا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا تو ان کو سمجھ آگئی کہ میرے باپ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے وجہ کیا تھی اب کوئی انٹے لے کے تو نہیں ماری تھی وہاں پہ وہ کیا ان کو پتہ ہے جو عورت نیک کرنے والی ہوتی ہے نگنگ نگنگ یہ 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 کر کے وہ کبھی بھی گھر گھر نہیں بنتا اب دیکھو یہ ساری چیز ہزبن ان وائف دونوں کے لیے ہیں بیسکلی کیونکہ ہم ساری عورتیں اس لیے میں بار بار عورتیں عورتیں اس طرح سے بات کر رہی ہوں تو گھر بنانا کیوں اتنا ضروری کیونکہ نئی نسل آگے اس گھر سے بننی ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی جو اتنا اللہ کا تقوی اللہ کا تقوی کی بات کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں اب اتنی پیاری آخر میں بات کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو اگر تم خاندان جونٹ پہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو اگر تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو تو پھر میں کیا کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یوسلی لکم آمالکم پھر تم فکر نہ کرنا میں تمہارے سارے کام خودی سے ٹھیک کر دوں گا تمہاری جو اوپر پریشانیاں غم پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں میں سنبھال لوں گا تم فکر نہیں کرنا اور اس کے بعد ویا غفر لکم تھوڑی تھوڑی جو غلطیاں ہو جائیں گی نا رشتے نبھانے میں فکر نہ کرنا میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا کیونکہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ یونٹ پہ کام کرنا کتنا مشکل تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی میں فرماتے ہیں وَمَنْ يُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَنْ عَظِيمًا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اطاعت کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم اور جو رسول اللہ کی سننا حدیث ہمارے پاس آتی ہے اگر ہم دل کی خوشی سے اطاعت کہتے ہیں ایسا نہیں کہ زبدستی جبرن بہت ہی کہ آپ مسلمان ہیں کیا کریں نہیں دل کی خوشی کے ساتھ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی تو اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی الحمدللہ تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نکاح کے خطبے کے بارے میں بتاؤں تاکہ نیکس ٹائم آپ جہاں بھی سنیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ جن کو نہیں بتا آپ یہ پیغام ان کو بھی پہنچا دیں تاکہ انشاءاللہ اللہ سبانت اللہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے اور ہمارے گھروں میں جو نئے رشتے بن رہے ہیں نا ان کو بھی سلامت رکھے کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام ہے آج کل دیکھیں ہمارے زمانے میں آج سے پچاس سال پہلے چلے جائے میں بڑی عمریں نہیں بتاتی ہوں پچاس ہم پچاس سال کے یہاں تک ہی رکھتے ہیں اس وقت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہو تو آج کل دیکھو کیا ہو گیا تو آج کل کچھ نہیں ہوا ہماری پرڈکشن ہے جو ہم پیدا بھی نہیں ہوتے ہیں یہی بات تو آپ لوگ ذرا غور کیا کہ جب ہم اگلی نسلوں کی بات کرتے ہیں کہ فتنہ ہو گیا نسلیں ایسے ہو گئیں استغفر اللہ بچوں کو دیکھو تو آپ دیکھا کریں کہ یہ بچے یہ میری اور آپ کی پیداوار ہیں ہم اپنے ماں کی پیداوار تھے ان کو شابشی دیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر کے ایسا بنا دیا اور ہمیں مار پڑنی چاہیے کہ ہم نے اگلی نسل کو کیا دیا ہے اور اگلی نسل پہ بہت بڑا یہ کام آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا کیسے ہے کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے آگے اللہ حکم کیونکہ جب سے میں قرآن سے جوڑی ہوں آپ بلیف کیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مشورہ لے لیں تو وہ گھر کی جو باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں گھر جتنے ٹوٹ رہے ہیں آج کل زبان بہت بڑی ہے اب میرے حق میرا میں میں مجھے ایسے کیوں کہا مجھے ایسے کیوں کہا وہ والی بات ہے دونوں طرح سے لڑکا بھی نہیں کمپرومائز کر رہا اس کی وجہ سے گھر نہیں بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ دیکھو ہم لوگ اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں اور ماں باپ پتہ آپ ڈرتے ہیں میں اپنی بھی بات کروں ہم ایک حد تک بچوں کو کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ بچے سنتے بھی نہیں ہیں اور ہم نے شروع سن کو عادت بھی ڈال دی ہے مام آئی نو مام آئی نو تو مام بچاری ہے اوکے اب کیا کریں بیٹا یہ میں نے تمہاری پوسٹ دیکھی تھی نہ کرو نا ایسے مام آج کل سب ہی ایسے کرتے ہیں اوکے 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 بچا بچا بس تھوڑا سا خیال رکھ ایسے اوکے لیکن ہم سننا نہیں چاہتے اور نہ کرنا چاہتے پھر بات کرتے ویوی میں بڑی سوچ سوچ کے بات کرتے ہوں کی hectare ہو مشکل ہوتی ہیں سننا کیونکہ یہ سچ ہے آج کل کے زمانے میں اللہ سبانت اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق اطاع کرے کہ ہم سیدھے راہ پہ چلنے والے اپنی اولاد کو سیدھے راہ پہ چلانے والے بن جائیں اب چھوٹی سے دعا بھی کر لیتے ہیں